موسیقی راجسبہ ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو کا یہ اپیسوڈ آپ تک پہنچ رہا ہے ممبئی سے جہاں ممبئی کے اس علاقے میں شام اتر چکی ہے پرندے اپنے گھروں دوں میں پہنچ چکے ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں بہت ہی مشہور اداکارہ اترا باوکر کے پاس ہترا باوکر رنگمنچ اور فلموں کا ایک بہت جانا پہچانا نام چلاؤ مت شور کم اور کام زیادہ چلو اٹھو یہ تمہاری جگہ نہیں ہے خریب اور جانور دونوں ایک سے ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے دکھ تو گریب کو بھی ہوتا ہے روٹی کے ایک ٹکڑے کے آگے سب بھول جاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے روٹی بھی تو چاہیے اس عمر میں بڑھوں کے آگے زبان نہیں چلا تے چک کرنا میں کسی سے سبک لینے کی آدھی نہیں ہوں پیٹ جاؤ مسطین و نے کو العصر والین کے لگا ہے میں کڑھوں کے كلP میں کڑھوں کے كلP میں کچھ پڑھوں کے طرح Employ در گnai اور sedhalf گھ Laser وہ کو اٹھو میں کچھ پڑھوں کے طرف ہوں صورت estos وہ کمہرہ کیونڈ ایک ایسی ابھینے تری جس کے ابھینے کی چھاپ رنگ اتحاس میں صدا صدا کے لیے امر ہو چکی ہے اتراباو کر اتفاقاً ادھاکاری کی دنیا میں اتری حالانکہ گانے میں ان کی دلچسپی ہمیشہ سے تھی جس کی جھلک ان کی ادھاکاری میں صاف صاف دیکھی جا سکتی ہے جب میں لڑکی تھی بھولی بھالی میں نے سوچا مجھ میں لے کوئی دلچسپی اس حالت میں سوچا کرتی تھی اے میرے دل میں کیا کروں گی بچپن سے ہی ایکٹنگ کے بجائے سنگنگ کا شوق رکھنے والی اتراباو کر کا کلاتمک سفر تب شروع ہوا جب انہوں نے اس دور میں ریڈیو پر پرسارت ہونے والے ناٹکوں میں حصہ لیا 1965 میں دلی کے دولت رام کالج سے گریجویشن کرنے کے بعد کلا میں دلچسپی اتراباو کر کو دیش کے نامی ڈراما سکول نیشنل سکول آف ڈراما لے آئی نس ڈی پہنچ کر اتراباو کر نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ابراہیم الکازی کی نگرانی میں رنگ منج کا ابھیاز جاری رکھا قریب 22 ورشوں کی اس لمبی یاطرہ میں اتراباو کر نے ایک سے بڑھ کر ایک ناٹکوں کی پرستوٹیاں کی اور پھر 1988 میں آئی گوویند نہلانی کی تماس گروہ کی سنگھنیوں اٹھو ترک آ گئی بکت آ گیا ہمارے لئے حکم نام آ گیا ہے آؤ شیرنیوں میرے ساتھ آؤ آؤ ایک ہی سال بعد اتراباو کر نے مڑال سین کی فلم ایک دن اچانک میں شبانہ آزمی کی ماں کا رول کیا جس کے لئے ملا انہیں نیشنل فلم اوارڈ آب کون سمجھا ہے انہیں سارا سارا دن گھر میں بٹھے سوچیں گے آتا نہیں آتا نہیں کیا اسی نے تو زبردستی بیٹھا کی نہیں رکھا پڑھانے رٹھانے میں دل نہیں لگا وہ تو خود ہی کہتے تھے اور ان کے سینئرز کو دیکھو پانچ پانچ چھے سالوں سے ایکسٹینشن لیے بیٹھے ہیں ابھی بھی ریٹار نہیں ہونا چاہتے بڑھائے چلے جا رہے ہیں وہ پڑھانے ہیں بابا نہیں پڑھاتے ہیں بس دلی کا رنگ جگہ چھوٹنے کے بعد اتراباوکر کا اگلا ٹھکانہ بنا ممبئی جہاں وہ آج ٹی وی اور فلموں میں لگتار کام کر رہی ہیں جا کر جو تجھے کرنا ہے اور سن جو کچھ بھی تو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک انسان ہی کر سکتا ہے پریشتوں کے نصیب میں یہ سب کہاں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو صرف اپنے پاپوں کو تیرے پرنے سے ڈھگ لینے کی کوشش کر رہی ہوں ہندی فلموں کے علاوہ اتراباوکر نے مراتھی اور کئی بھارتی بھارتی بھارشاہوں کی فلموں میں بھی کام کیا ہے وہ اس میں سکتا ہے یہاں داغی دین چی سدھا گرس نو دی پنا پلاکڑے پرتھا ہے منن یوڑے داغی نے پوریت ملا بہنی اسے اتصال ویزر نکا پڑھو با او بھاو جی تم چاہیے اس لئے گوپتہ دھنا اور ماسا نہ ہی ہو ویشواس بہت بہت سواغت ہے اتصال جی نمسکار ہم کو بتائیے کہ یہ جو موڈرن گیجٹس ہیں موبائل اور یا پھر اس کے جو سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم ہیں واتس ایپ ہے انسٹاگرام ہے فیس بک ہے اس سے آپ کا کیسا رشتہ ہے اگر آپ کو میں سچ بتاؤں تو آپ حیران نہ ہو میری کوشش یہ ہوتی کہ میں ان سے زیتنا ہو سکے دور رہوں موسیقی 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 اس میں صرف فون تھے تو مشکلے ہوتی تھی میں یہ نہیں کہتی آج کل جو سویدھائیں ہمارے پاس اس کا اپیوگ بہت ہے لیکن ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز کا اگر بہت زیادہ اگر اس کو ہم استعمال کرے اس کا جو کہ آج کل مجھے لگتا ہے تو جو ارچند میں جنے جو میں نے ابھی آپ سے کہی کہ یہ جو ہے کہ آپس میں ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے سمیہ کیوں نہیں ملتا ہمیں گھر میں بھی دیکھنے تیلویجن ہوا فون ہوا یہ وہ اس میں لوگ رہتے جا رہے ہیں اور آپس ہی باتچیت سے ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں وہ رشتےوں میں مجھے لگتا ہے کہ کئی نہ کئی دوریاں مجھے محسوس ہوتی ہیں اور میں بہت اسی کارانڈ ان سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہوں ہاں مجھے کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ارے تم بڑی اوڈ فیشنڈ ہو اور تمہیں اس میں کتنی سویدھائیں ہیں یہ ہے وہ ہوں گی میں یہ بھی نہیں کہتی ہوں کہ اس میں سویدھائیں نہیں ہیں بہت ہیں لیکن تب نہیں تھی کہ تب بھی تو ہم لوگ آرام سے ہمارا جیون کٹ رہا تھا ایسا نہیں تھا تو یانترک جیون جو بن چکا ہے وہ مجھے پرسنلی سویکنگ مجھے ٹھیک نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا اور کلا کے جس کشیتر میں آپ ہیں یعنی کہ ابھی نئے ابھی نئے میں بھی اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جانیں اور صرف اپنے میں ہی بیست نہ رہیں تو اس کو کیسے آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے پرش کریں گی کہ آپس میں ایک دوسرے کو جاننا اپنے سے باہر نکلنا ایک ابھی نئے میں گڑوت تالانے کے لیے بہت ضروری کا مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی نئے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کہیں پر جا کر سیکھا جیسے میں نے انیسٹری میں جا کر ابھی نئے سیکھا اور بھی لوگ سیکھتے ہیں ابھی بھی سیکھنا جاری ہے لوگوں کا لیکن اس میں بہت ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ہم جو شروع سے ہی سمجھتے رہیں اس بات کو اور آج بھی میں مانتی ہوں کہ چریتر صرف نبھانے کا مطلب نہیں ہوتا جاننے کی لیے یہ آوشک ہوتا ہے کہ ہم الگ الگ لوگوں کو دیکھیں سمجھیں اور یہ سب ہمیں کرنے کا موقع ملتا ہے جب ہم الگ الگ لوگوں کے سمپرک میں آتے ہیں انسے باتشیت ہوتی ہے سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مللہب جو بھی ان کا جیون کی آترا جو ہے اس کے بارے میں یا کہیں بھی آپ جا جا کر دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہی بہت آوشک ہو جاتا ہے کلاکار کے لیے کابی نیتا کے لیے کابی نیتری کے لیے کہ وہ اس چیز کو جیونت کے ان پہلوں کو سمجھے دیکھے اس جیونتتا کو دیکھے سمجھے اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ لوگ جب تب آپس میں بات ہم نہیں کریں گے ایک دوسرے کو جانیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں اپنی سویدھائی سمجھے اور یہ ان چیزوں سے ہٹ کے تھوڑا سا آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں جانکاری تم نے کیا کیا کیسے کیا کیوں کیا تمہاری کٹنایاں مشکلیں عام جیون میں بھی تو یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے جب تک ہم نہیں کریں گے ہم ایک دوسرے کے ناتوں قریب آ سکتے ہیں تو دوریاں بڑھتی جاتی اس لیے متر جتنے ہم لوگ پہلے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ جتنے قریب ہی دوست دنتے تھے یہ ہوتا تھا آج کل تو یہ ہے کہ بس فون پہ بات چل رہی ہے فون پہ بل رہے ہیں واتسپ پہ میسیجز بھیج جا رہے ہیں اب تو آواز بھی نہیں سنائی دیتی واتسپ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم معنو جیون کے ساتھ ہمارا جو رشتہ پہلے تھا ایک دوسرے کے ساتھ وہ بنا رہنا مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے اور اسی سے ہمارے پرفارمنسز میں بھی جو جیوندتا آتی ہے وہ پھر اوڑی ہوئی نہیں ہوگی اس کو ہم سمجھتے ہوئے ہم اس کو سمجھتے ہیں اس کو اندر کہیں نہ کہیں جز ہو جاتی ہیں چیزیں اور وہ پھر نکل کے آتی ہیں جہاں جہاں میں اس کی آواز شکتہ محسوس ہوتی ہے تو میں تو یہی سمجھتی ہوں بیچ میں آپ نے کہا کہ آپ نیشنل سکول آف ڈراما میں جو سیکھ رہی تھی وہ کون سا سال تھا جب آپ سیکھ رہی تھی اور کون کون لوگ آپ کے ساتھ پڑھ رہے تھے میں نے انیس سو پینسٹھ میں سکول آف ڈراما جوئن کیا ایک ایسا موقع ملا مجھے اس سے پہلے کہ جہاں Al-Kazi صاحب کے ساتھ ہمیں ایک ناٹک کرنے کا موقع ملا ابھی جان شاکون تلم سنسکرط میں کیا تھا ایک کانفرنس ہونے والی تھی دلی میں سنسکرط سکولرز کی جن کے سامنے یہ ناٹک پیش ہونا تھا اور ہمارا ایک چوٹا سا گروپ تھا دلی میں جو سنگیت بھی جانتے تھے اور جن کی بھاشا مطلب سنسکرط جو بول پائیں ایسے لوگوں کا ایک چوٹا سا گروپ تھا ہمارا اور ہم لوگ اپنے ریڈیو پر ہم لوگ ناٹک کیا کرتے تھے سنسکرط میں تو جب یہ ناٹک کرنے کی بات چلی اور سنگیت ناٹک ایک ایک حصہ تھا سکول آف ڈراما تو علکای صاحب سے زاہر ہے کہ یہ ناٹک کو تیار کریں تو اس سامنے جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے سنسکرط بھاشا بولنی شاید انا سان نہیں تھا تو یہ ہمارے گروپ کو نوتا دیا گیا اور ہم لوگوں نے وہ ناٹک کیا وہ میرا پہلا موقع تھا میں مجھے معلوم ہوا کہ کوئی ایسی سنسکرط ہے جس میں ابھی نہیں سکھایا جاتا ہے اور ابھی نہیں ناٹک کی ٹریننگ ہوتی ہے تو یہ کرنے کے بعد کہیں علکای صاحب کو بھی لگا ہوگا کہ شاید میں کرنے کے گھن ہے مجھ میں اور اس سنسکرط کا نام کیا تھا جس میں دیو بانی سنسکرط اور ایک ویلنکر کر کے ایک سنسکرط سکولر لیکن وہ تھے پوسٹ ماسٹر جنرل پی ایم جی تھے دلی میں لیکن بہت ویدوان گرست اور وہ ناٹک چھوٹے چھوٹے لکھا مطلب جو ناٹک ٹرانسلیٹ بھی شاید کرتے تھے اور سنگیت ناٹک ہم لوگ کرتے تھے ریڈیو کے لئے چھوٹے چھوٹے تو پھر ہم لوگوں نے پہلی بار جب یہ ناٹک کیا تو اس کے بعد میں نے چھوٹے 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 کیا سوٹے چھوٹے کیونکی میرے پوسر مسلسل رنگوں نے پہلی بھی کہ Grenہantniejہ çıkرامل جب باری دلی cự پوری بھی چھوٹے 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 تو پھر ہل کو سنگیتنہ ہماراٹک میں سنگیت ناٹکوں میں سنگیت ناٹکوں میں حصہ لے سکتی ہوں مہاراتھ میں آکار تو شروعات کچھ ایسی ہوئی تو اندیس سو پیسٹھ میں جب ہم نے اسکول اور ڈراما جوائن کیا تو جانے کے بعد معلوم ہوا وہ تو ایک اتھا ساگر سا تھا اور جس میں اتنی ساری چیزیں سیکھنے اس سے پہلے تو ناٹک کا مطلب یہ کہ ناٹک کو ہی سیلیکٹ کرو اس کے دیالوگ زیاد کرو کوئی ایک ڈائریکٹر آپ کو بتائے گا وہ ہے اور بس وہی ناٹک تھا ہمارے لئے لیکن یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ ناٹک تو اتنا آسان نہیں جتنا سوچا تھا ہم نے اچھا رکی ابھی یہاں پر تھوڑا ٹوکوں گا جیسے یہ دیوانی جو سنستہ تھی یہ کیا مرارتھی لوگوں کی کوئی سنستہ تھی کیونکہ آپ نے بار بار سنگیت ناٹک کی بات کی جو سنگیت ناٹک شاید کچھ دوسری چیز کو ڈینوٹ کرتا ہے وہ کسی ٹریڈیشن میں کوئی ایک اس کا ٹھیک ٹھیک مطلب ہوتا ہے اس پر ابھی ہم پوچھیں گے کہ جب سنگیت ناٹک کہتے ہیں تو مہاراشتہ کے سندر میں اس کا کیا ارث ہوتا ہوگا اسی لئے شاید دیوانی میں جوڑ کر سنگیت اور ناٹے آپ لوگ سیکھ رہے ہوں گے کر رہے ہوں گے جس پر یہ الکازی صاحب والا ایک موقع ملا لیکن یہ دیوانی کب بنا اور آپ اس میں کیسے شامل ہو گئے کیسے بنا یہ کہنا واقعی مشکل ہے کیونکہ جہاں ہم لوگ کارولباگ میں رہتے ہیں اس سمائے رہ رہے تھے وہاں پر ایسے بہت مہاراشتین لوگ تھے اور یہ ایویل انڈکل جن کا میں نے نام لیا ہے وہ بھی وہی رہ رہے تھے اور باتوں باتوں میں ان کو مارک کیونکہ ہم لوگ اکٹھا ہوتے تھے آپ کو تو معلوم ہے گانیش اتسو جو بہت اتساہ سے منایا جاتا ہے ویسے ہی وہاں پر بھی ہوتا تھا جس میں میں گایا کرتی تھی چٹ پٹناٹک ہوا کرتے تھے اس میں کان کے کائیں اس میں بھی میں نے ایک بار حصہ لیا تھا تو کہنے کا مطلب ہے وہاں کہیں ان کو معلوم انہوں نے دیکھا ہوگا اور ایسے اور لوگ بھی تھے جن کو انہوں نے دیکھا ہوگا اور پھر جو گانا گانا جانتے تھے گاتے تھے ایسے لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کر کے ایک چھوٹی سی سنستہ مطلب ایسا کوئی فارمل کوئی بھی بات نہیں تھی اس میں وہ اب انہوں نے بلائے ایک بار ہوگا ہم لوگ سب اکٹھا ہوئے تھے اور پھر انہوں نے اس طرح سے یہ بات شروع کی اور یہ ناٹک ہمارے جو تھے وہ ریڈیو پر برادکست ہونے لگے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ رول باغ میں آپ رہتی تھیں آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی ہوں گے آپ کی پتا کیا کرتے رہے میرے پتا لائی سی میں تھے سرکاری نوکری میں تھے اور آپ نے پڑھائی کیا 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 میں نے ایک گریجویشن بی اے کے ہمیں بی اے پاس کیا اور بی اے کے زمانے میں ہی یہ بیلینڈ کر ساتھ بات رہی جی ہاں بلکل بلکل اور وہی پلے کرتے ہوئے پھر یہ ایک سنیوگ بنا کے آپ اچانک میں تو اس کو ہمیشہ موڑ کہتی ہوں اچانک موڑ جس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا اور وہ دیکھئے دیکھتے دیکھتے وہ تو مطلب ایک وہ بن چکا ہے گلے کی فاس ہاں گلے کی فاس ہاں کیونکہ موڑ کے دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے کہاں تو میں گاتی تھی اور کہاں آئی اب میں اس میں آکر فسی ہوں لیکن ہاں 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 وہ اتنا خوبصورت موڑ تھا کہ ہمیں آپ جیسی خوبصورت ابھی نتری ملی اور اتنا گن وقتا والا ابھی ہمارے تھاتی کی طرح ہے لیکن میرے ہاتھ سے وہ چیز چھوٹ گئی جو میں دیکھا کرتی تھی کہ بل گا رہی ہوں میں اچھے اچھے پروگرام سنتی تھی کلاسیکل میوزک کے بھی بچپن میں تو لطا منگیش کر میری آدھر شوا کرتی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چھوٹ جانے کا تھوڑا سا درد ابھی بھی محسوس ہوتا ہے حالانکہ سکول آف ڈراما کے اندر جتنے میوزیکل پلیز ہوئے اس میں سب سے پہلے مجھے موقع اسی لئے ملتا تھا کہ گانے کی ہماری ٹریننگ تھی تو یہ فائدہ بھی تھا اس میں تو جو میں یہاں آکر مطلب مہاراش میں آکر جو میں کرنا چا رہی تھی اور نہیں کیا میں نے وہ مجھے سکول آف ڈراما میں اس کے موقع کئی موقع ملے اور میں نے وہ بیچ میں وہ ایک سیرا چھوٹا تھا کہ سنگیت ناٹک کیا ہے سنگیت ناٹک دیکھیں ایک ٹردیشنل ناٹک مہاراش میں رہا ہے بالگندر جس کا نام سبھی جانتے ہیں یا دینانات مانگیشکر لتا مانگیشکر کے پتا اور اور بھی کئی لوگ جو کی گاتے بھی تھے اور ابھی نہیں تو ایک ٹردیشنل فارم تھا مہاراش میں جس کو سنگیت ناٹک ہیتے تھے اور ابھی بھی مطلب اب تو اتنا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن وہ ٹردیشنل کافی سالوں تک چلتا رہا اب کچھ سالوں سے دیرے دیرے وہ کیونکہ ایک تو یہ بھی بات ہے کہ ٹیلیویشن فلم وغیرہ اتنی ہاوی ہو گئی ہیں چیزیں کہ ناٹک ویسے بھی دیکھا جائے تو ٹوڑا پچھڑتا جا رہا ہے حالانکہ ابھی بھی مہاراش میں لوگ ناٹک دیکھتے ہیں ناٹک پسند کرتے ہیں جاتے ہیں تو وہ ٹردیشنل جو ہے وہ تو برقرار ہے لیکن دیرے دیرے کم ہو گئی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناٹک بہت لوگپریہ تھے اور ہمارے مجھے یاد ہے ہمارے پیتا جی کہہ کرتے ہیں تو انہوں نے سارے بالگندروں کے ناٹک دیکھے تھے دینانا جی کے ناٹک دیکھے تھے لوگ بہت پسند کرتے تھے جا کر دیکھتے تھے تو جس میں کلاسیکل کا بیس ہوتا تھا لیکن ناٹک سنگیت کر کے ایک الگ ودا ہوتی تھی تو اس میں لوگ بہت پسند کرتے تھے اور تریننگ جو لیتے تھے وہ اس ویدھا کی تریننگ ہوتی تھی ناٹک سنگیت جو ابھی بھی گاتے ہیں لوگ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو تردیشن تھا وہ کہیں نہ کہیں آنکھوں کے سامنے ہمارے گھر میں بھی تھا اور ہم حالاکہ میں نے جیسے کہ کہ بہت کلیر نہیں ہے دیماغ میں کچھ بھی ہاں کرنا ہے لیکن کیسے کیا اس کے اتر دھیرے دھیرے ملتے چلے گئے جب ہم نے نیشنل سکول آف ڈراما جوائن کیا تو نیشنل سکول آف ڈراما میں کون کون لوگ آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے دیکھئے ہم ساتھ لڑکیاں تھیں سکول آف ڈراما میں آمال اللانا الکاری صاحب کی بیٹی سریکھا سیکری شریلتہ سوامین آدھند پریمان کارند سویتہ بجاج کر کے لڑکی شاما جین جو کلکٹا سے آئی تھی اور میں اور تین لڑکے تھے مکن نائی کر کے جو مہاراتھ سے آئے تھے بلراج پندیت جو پلی رائٹ رہے ہیں اور ایک راگھان کر کے جو کلہ سے آئے تھے تو ہم لوگ دس کی ہماری ہمارا بیچ تھا اور اس وقت ویسے بھی سکول آف ڈراما میں دس سے زیادہ سکول آف ڈراما میں تو چھوٹا سا ہی تھا سکول آف ڈراما کی تھرڈ فلور پہ تھے ہم لوگ سکول تھا تو ہماری کلاس میں مطلب جب لڑکیاں ڈومینیٹنگ پوزیشن میں تھی لیکن بہت اچھے اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میرے لیے تو سکول آف ڈراما میں مینے جیسے کہا میرے لیے تو کوئی انبھو نہیں تھا جبکی سوریخہ شریلہ تا ایک تو انہوں نے امی کر کے یہ لوگ آئی تھی لٹریچر میں اور اس میں تو کیونکہ ہمیں لٹریچر بھی پڑھنا پڑتا تھا ہمارے پڑھائی کا بہت اہم حصہ تھا تو اس لحاظ سے مینے ہمارے پڑھائی کا بہت اہم حصہ تھا تو اس لحاظ سے ہم لوگ اس کو دیکھتے تھے اور سیکھتے تھے جبکہ کچھ لوگ تھے جن کے تھوڑے باگراؤنز جیسے پریما کارن جی وہ معلوم تھا کارن جی کی پتنی تو ناتا کا باگراؤن کچھ لوگوں میں تھا لیکن ہم لوگوں میں پرسنلی مجھ سے کہیں گے تو بلکل بھی نہیں تھا اس لئے شروع شروع میں ہمارے لئے بہت مشکل یہ ہوئی کہ اچھا یہ بھی پڑھنا ہے وہ بھی پڑھنا ہے یہ بھی کردہ ہے اور اتنا کچھ جیسے میں نے شروع میں ایک بار کہا کہ اتنا اتھا ساگر اور اس میں کیسے مطلب شروعات بھی ہوئی تو بھی روز ہمارے لئے ہر چیز ایک نئی ہوتی تھی اور ایک بات یہاں پر میں بہت ضروری اور اہم ہے جو میں کہوں گی کہ القاضی صاحب ہر سٹوڈنٹ کو سمجھ کر اس کی حساب سے اقارڈنگلی جیسے میں نے کہا کہ جیسے میں نے کہا کہ ضرورتیں الگ 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 تھی سمجھ الگ تھی تو انہیں کیسے سمجھانا یا ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا یہ سب بلکل پرسن ٹو پرسن جس کو کہوں گی کہ ہر ایک کے ساتھ ان کا پڑھانے کا طریقہ لگتا تھا اور اس سمیں شانتہ گاندی جی بھی ہمیں پڑھاتی تھی کلاسکل انڈین ڈراما جو خود لانسر ہونے کی وجہ سے بلکل ہاؤ بھاؤ بھاؤ بھنگی بھاؤ کے ساتھ وہ ہمیں کر کے دکھاتی تھی اور پڑھاتی تھی نیمی جی نیمی چندر جین ہمیں موڈن ڈین ڈراما پڑھاتے تھے اس کے علاوہ پھر اور بھی ڈپارٹمنٹ جیسے کرافٹ ہوا جس میں ہمیں کوسٹیم ڈیزائن جو مسیس الکازی بھی کرواتی تھی اور جیسے سٹیج کرافٹ ہوا لائٹنگ ہوئی تو یہ ساری چیزیں جو تھی جو کہ ایک بہت ہی مجھے لگتا ہے انٹیگریٹڈ حصہ ہے ایک ناتک جب ہم تیار کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا اہم حصہ ہوتی ہیں اور وہ سارا پڑھنا کتنا آوش رکھتا وہ دھیرے دھیرے ہمارے سامنے اجاگر ہونے لگا تھا اور اس لئے کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا ڈومینیٹنگ وہ ہوتا چلا گیا اور موسک جس کو میں وہ دیرے دیرے پیچھے چھوٹتا چلا گیا اور جو موڑ کی بات میں کریں کہ یہ جو تھا وہ میرے جیون میں ایک بہت ہی مہتپورن حصہ بن کے سامنے آیا اس میں آپ نے اگر دیکھے تو کیا سیکھا کیا ہوگا مطلب کل ملا کر تو ابھی نے سیکھا لیکن ٹکڑوں ٹکڑوں میں کیا نئی چیزیں سامنے آتی گئیں لگا کہ اچھا یہ بھی سیکھنا تھا تھیری سے الگ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہی تھا کہ جیسے ہم لوگ سٹانلس لاثت کی میتھڑ سے شروعات ہوئی کی میتھڑ کیسے کرنا مطلب اگر کوئی رول آپ کو دیا جاتا ہے تو کیسی اس کی تیاری کیا ہوتی ہے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا میں تیاری کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں اوشک ہو جاتی ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ بھومی کا آپ کو دی گئی ہے یہ رول آپ کو کرنا ہے تو اس کی تیاری یعنی کون سب سے پہلے وہ کیا ہے چریتر کیا ہے وہ ناٹک میں اس کا کیا حصہ ہے ایک تو ناٹک کیا ہے پیریڈ کا ہے آج کے سندر میں وہ ناٹک لکھا جیسے آدھے ادھور ہے ہوا وہ تو آج کے سندر میں ہے تو گلک جب آپ کریں گے تو اس کا پیریڈ ہے تو کہنے کا مطلب تھا کہ سب سے پہلے کہ ناٹک کیا کیسے سمیں کو درشاتا ہے اس کے انوصار پیر اس کی بھومکایں اس کے چریتر جو ہیں اگر آپ کو کوئی چریتر دیا جاتا ہے تو اس کی تیاری کے لیے آپ کو کیا تیاری کرنی پڑے گی کیسے تو اس کے لیے کیا کیا آپ لوگ آپ خوشیں گے اس کی خوش کیا ہے تو تیاری کے اندر تو یہی ثلک میتھڑ کے اندر کیا آپ پہلے دیکھیں کہ کون ہے کیا ہے عمر کیا ہے اس کی سوہاو کیا ہے اور چریتروں کے ساتھ اس کا سمبند کیا ہے اس کی بیکگراؤن سائکولوجی کیسی سوچ ہے اس کی کیا سمجھتا ہے سوچ سمجھ کیا ہے یہ ساری باری کیا جو کہ ایک کسی بھی انسان کو ایک انسان سے دوسرے انسان کو الگ بناتی ہے تو چریتروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر مان لیجے کہ دو چریتر ہیں ایک ہی عمر کے ہوں گے تو بھی ان میں فرق کہاں آتا ہے یہی سے شروعات ہوتی ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے باکگراؤن وہ ان میں الگاو پیدا کرتا ہے جس گھر سے آئے ہیں جس سوچ سے آئے ہیں یہ سب ان میں الگاو پیدا کرتا ہے تو یہ بیسک جو تھے وہ ستینلسلوز کی میتھرڈ کے ساتھ ہماری شروعات تھی تو پہلے تو ہمیں ہمیں تھیوری سمجھائی جاتی تھی اس کے بعد ہم لوگ چھوٹے چھوٹے اس پر امپرویزیشنز کرتے تھے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ کرو امیجن کہ آپ یہ یہ ہیں اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے تو کہنے کا مطلب ہے دھیرے 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 تھیوری جو تھی اس کو ہم نے اس کو وہ کرنا سیکھا اس کو امپلیمنٹ کرنا سیکھا اور اس کے بعد تو پھر ناتک تو ہوتے ہی تھے تو جو ہم سیکھتے تھے ان کا امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو لاغو کرنا ہم نے دھیرے دھیرے سیکھا جہاں ناتک کرنا شروع ہے تو ہمارے ساتھ جیسے ہوا تھا کہ چیکاوت کا ناتک ہوا تھری سیسٹرز اس کے چریترہ الگ ہے اس کے پہلے ہوا تھا ٹروجن ویمن گریک ٹراجڈی اس میں ہمیں رول کرنے کا موقع ملا اتنا کتھن تھا ہمارے لئے کیونکہ جو ٹراجڈی جو وہ بھوگ رہی ہیں اس کے پہلے میں ہم نے کبھی سنا تھا نہ سوچا تھا نہ بھوگا تھا تو وہ عورت اندرومہ جس کا میں چریترہ نبھا رہی تھی وہ روتے ہو جاتا ہے اس کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے اس کا پتی کو مارا گیا اس کا چھوٹا بچہ اس کو لے جا رہے اس کو ماریں گے تو روتے ہوئے آنا جب تک ہم اس چیز کو سمجھیں گے نہیں اس کے دکھ درد کو ہم جب تک سمجھیں گے نہیں تو ہم اس کو نبھانا ہمارے لیے موشکل ہے اس لئے پہلا چریترہ جب یہ مجھے ملا اس قدر مطلب میں وہ چکی تھی ٹوٹ چکی تھی کہ مجھے لگا میں نے غلط راستہ چونا ہے میں نے کیوں نے کیوں نے یہ سوال پہلی بار مجھے مجھے تب لگا میرے سامنے آیا کیونکہ فیزیکل وائلنس میں کہتی تھی مجھے مارو یہ کرو وہ کرو تاکہ میں روتی ہوئی سٹیج پر جاؤں اس سے یہ ہوتا تھا کہ ٹیمپرری طور پر مجھے تھپڑا آرے تو میں روتی ہوئی گئی لیکن ایک بار اتنا رونا آیا مجھے کہ الکار سامنے کہا اب بس کرو اب بولو اپنی لائنے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری شروعات تھی سمجھ نہیں تھی چاریتر کے ساتھ کیسے کیا اس کے لئے کوئی انبھو نہیں تو دھیرے 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 جب یہ سمجھ بڑھتی گئی دھیرے دھیرے انبھو سیکھنا دیکھنا ناتک دیکھنے جاتے تھے فیسٹیول جتنے ہوتے تھے ہم لوگوں کے لئے کمپل سری تھا کہ دیکھو اور دیکھتے ہوئے یہ سمجھو کی کیا اچھا ہے اگر آپ نے کہا کہ یہ ناتک اچھا ہے اس میں یہ بھومی کا اچھی لگی چاریترہ اچھا نبھایا تو وہ کیوں ہے کیا ہے یہ سمجھ اسی طرح سے فیلم سنسٹیول میں بھی اچھی اچھی فلمیں ہم لوگ دیکھنے جاتے تھے علقائی صاحب سمجھاتے تھے کیا ہے مطلب کیا خوبیاں ہیں کیا اچھا ہے تو یہ دھیرے 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 باتیں جب جز ہونے لگی کرتے کرتے انبھو بڑھنے لگا عمر کے ساتھ بھی انبھو بڑھتے ہوئے ہم نے سیکھا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بات پھر دھیرے دھیرے پہلی بار مجھے پرمک بھومی کا ملی کاوکیشن چوک سرکل جب میں پاس آؤٹ کر چکی تھی ریپرٹری میں آئی تھی اس سے پہلے میں جیسے میں نے کہا کی چھوٹا کیا تھا حالانکہ کٹھن تھا نہیں وہ آم سے ٹھیک سے چھوٹا کیا تھا ہم نے سیکھوڑا سا ہمیں لگا کہ وہ ریالیسٹک کیونکہ اپروچ تھا تو تھوڑا سا ہمیں لگا کہ ہاں ہم کچھ کر پائیں تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے ناٹک کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے کیونکہ جب ناٹک ہوتے بھی تھے تو اس میں ڈسکشن ہوتے تھے اور جتنے ہمارے یہ سینے راکٹس ہوتے تھے ہمارے ساتھ تھے ہمارے ساتھ تھے اور سودھا جی تھی موہن مہرشی جی تھی یہ سارے پاس آؤٹ کر چکے تے تب تک تو ان کو پرمک بھومکائیں ملتی تھی جب تگلگ ناٹک پہلی بار شکر جی نے کیا تو ہم لوگ تو ان کو اسیسٹ کر رہے تھے ان کے کاؤسٹیومز اور یہ لیکن وہ بھی مجھے لگتا ہے وہ انبھو ہمارے لیے بہت ضروری تھا کیونکہ جو سیکھ رہتے وہ ہمیں سیدھا ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا کہ اس کو کیا جاتا ہے اس کو کیا جاتا ہے اس کو سمجھ کے ڈسکشنز کے دوران ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آنے لگیں دیرے دیرے اور پتا چلا کہ ہاں یہ بھی ایسے ایسے جس کو کہوں گی کہ ایک یاترہ پہ چل پڑے تھے ہم اور دیرے دیرے باتیں کلیر ہوتی جا رہی تھے جیسے کہ اس شیر میں بھی کہا جاتا ہے کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک آپ نے ٹھیک کہا کہ اس وقت جب ٹروزن ویمن میں وہ جو کریکٹر تھا جس میں رونا رونا کیسے لایا جائے اس میں ایک لمبے سمیں کا انبھاؤ جڑتا ہے تب شاید رونا سمجھ ہو پاتا ہے بلکل وقتی کا رونا اور آپ کے وقتی دورہ کیے گئے چریتر کا رونا دونوں الگ الگ ہیں اور جس کو خود اگر برخت کے حساب سے دیکھیں تو دونوں کو ایک ساتھ شاید نہیں رونا چاہیے وہ ایک ایلینیشن بلکل ایلینیشن تو اس بارے میں کچھ بولیے ہاں بلکل کیونکہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے بہت اچھا سوال کیا آپ نے باوجود اس کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ فالاں فالاں یہ ایکٹر ہے وہ جو چریتر کر رہا ہے اس کے باوجود وہ ایک تعداد میں ہو جاتا ہے وہ اس کے ساتھ وہ ہو جاتے جڑ جاتے ہیں لیکن جب وہ بہت اچھا سوال کیا وہ بہت اچھا سوال کیا وہ بہت اچھا سوال کیا جس کے ساتھ مجھے اتنی کٹنائی نہیں ہوئی جتنی کٹنائی مجھے جو پولی پیچم میں نے رول کیا وہ بلکل ہی بھن کی سم کا رول تھا ملکل کہیں بھی وہ مجھ سے بہت ہی الگ تھی وہ بلکل دور سے دیکھتی چیزوں کو اس طرح سے دیتی کیونکہ اس کی فیملی اس طرح سے اس کا بیکراؤن ویسے ہیں اور وہ چیزوں کو بٹیریلسٹک طریقے سے دیکھتے ہیں اور ویسا ہی ان کو نبھاتے ہیں وہ تو وہ چریتر جب مجھے کرنے کو ملا کیونکہ میں گانا گاتی تھی تو پولی پیچم کے بہت سے گانے تھے اس میں آپیرا ہی تھا تو اس میں سنگیت تو تھا ہی تو پہلی اور یہ فریٹس بینیوٹس یہ ناتک کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے تو میں نے ہمیشہ کی طرح پھر جیسے کہتے ہیں کہ جو تیاری ہوتی ہے پولی کے لئے تو میں بلکل اس میں اپنے آپ کو ایڈینٹیفائی کرنے کی کوشش یا مطلب اس طرح سے میں نے کرنے کی کوشش کر رہی تھی جیسے کہ میں نے اب تک دوسری چریتر کیے تھے تو ایک دن دو دن تین دن ہفتہ بھر ہو گیا اور دس پندرہ دن کے باد مجھے پریٹس نے کہا کہ میں نے کہا کہنے لگے کہ نہیں علینیشن اس سے ڈسٹنس میں نے کہا کی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کی پڑھا تو تھا تھرڈ پرسن علینیشن یہ وہ سب پڑھا تھا لیکن اپلیکیشن کی جہاں تک بات تھی کی کیسے بولا جائے تاکہ وہ ڈسٹنس کریٹ ہو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو اس نے کہا کی میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے بدل لیں کسی اور کو دے دیجی انہوں نے کہا باکہ تو آپ ہی کروں گی تو وہ نے کہا کیا 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 ایک سمجھ سے دیجی لینے جلدی جلدی بولو باکہ 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 یہ پہت باکہ کہ میں مجھے لائنس باہت باکہ میں مجھے اس کے ساتھ باکہ 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 اس نے کہا مجھے یہ چاہیے اور وہاں پر باکہ وہ مجھے ہر جگہ اور اس لئے کہ چھٹے سین میں کہیں آگے جا کر یہ ہم نے وہ کیا ایکسرسائز کی اور اس کے بعد پھر شروع سے لے کے آخر تک مجھے میں نے جیسے کہا کہ مجھے وہ نوٹ مل چکا تھا پھر اس کا اپلیکیشن دیرے دیرے سمجھ میں آ گیا اور پھر میں کرتی چلے گی ایک تو یہ بھی ہے کہ بریکسین سٹائل کے ناٹکوں میں کا سٹرکچر ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بیچ بیچ میں وہ آتے ہیں مطلب ایک فلو کی طرح نہیں ہوتا تاکہ جس میں لوگ بہہ جائیں لیٹائیج کے لیے بیچ بیچ میں رکاوٹ جیسے کہ کورس ہوا یا کسی نہیں کچھ کومنٹ کی کچھ بولا چریتر خود بھی بولتے ہیں کئی بار تو اس طرح سے اس کو توڑا جاتا ہے تاکہ وہ بہاو بنے نہیں لیکن مزی کے بعد یہ بھی ہے کہ یہ سب کر چکنے کے بعد مجھے بعد میں یہ بھی ریلائز ہوا کہ میں نے کہا دیکھو ہمارے لوکناٹوں میں یہ ہوتا ہے جیسے تماشے کے اندر وہ آ کر سونگاڑے جس کو بولتے وہ آ کر سیدھی 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 بات کر کے دیکھو یہ ہو رہا ہے اور میں یہ کر رہا ہوں اور بعد میں جا کر وہ پھر تو یہ چیز ہمارے اور بڑک نے کہیں یہی سے اس چیز کو لیا ہو گا تو کہنے کا مطلب ہے کہ باہر میں مجھے ایسے لگا کہ یہ تو اپنے پاس ہے تو یہ تھا وہ الی نیشن کا کی سمجھا اور اس کا حل اچھا آپ کا اور سریکھا جی کا بڑا ایک لمبا ایسسیشن سکول میں ساتھ پڑھنے سے لے کر بہر بعد میں اپنے پروفیشن میں کریئر پرسو کرنے تک بہت لمبا ایسسیشن شاید آج بھی ہوگا کچھ یاد تازہ کیجئے تاکہ آپ کیونکہ ابھی حالی میں ہم نے سریکھا جی کے ساتھ بھی بات چیت کی تھی جس میں آپ کا ذکر آیا تھا تو بتائیے مجھے لگتا ہے کہ شروع میں تو جیسے اسے تھوڑا بہت انبھو تھا میرے خیال سے اچھا دوسرا ہے لیٹرچر کی بھی اس کی اچھی خاصی تیاری تو میں یہی کہوں گی کہ وہ میری لحاظ سے زیادہ ایک ایک جس کو کہوں گی کہ ایکٹنگ کے لحاظ سے وہ اسے کافی آگے تھی نہیں ایسا نہیں ہے بیسے آپ کو بتائیں نہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہاتپاؤں اکڑ جاتے تھے مطلب وہ میرے لئے پہلا کوئی چیز شروع کرنے سے پہلے اتنا ہیزیٹریشن کہ جیسے ہاتپاؤں کاپ رہے ہیں اور کیسے شروع کریں یہ شروعاتی ان کے سکول میں آنے کے بعد کے بھی انگوہ تھی ہاں ہاں نہیں وہ رہے ہوں گے وہ اس کا اپنان ہو کیونکہ اگر اس کو ایسا لگا ہوگا تو زاہر ہے وہ اس نے صحیح کہاں چچی کہاں لیکن جیسے جہاں تک میرا سوال ہے مجھے ہمیشہ شروع میں کہتے بھی تھے یہ تو میتھرڈ ایکٹنگ کرتی ہے کیونکہ مجھے میرے پاس دوسرا کوئی آلٹرنیٹیو ہی نہیں تھا اور سوریکھا میں ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ وہ بہت سپونٹینیٹی اس میں وہ ابھی بھی جب کرتی ہے تو سپونٹینیوسلی جو چیز اپ ہوتی ہے وہ کرتی جاتے ہیں میں ابھی بھی دیاری کرتی ہوں تھوڑا بہت سامجھنے کی کوشش کرتی ہوں تو میرے اپروچ میں تھوڑا انتر ہے لیکن باوجود اس کے ہم لوگوں نے ساتھ میں جب کام کیا تو ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے سجھاتے تھے ایک دوسرے کو یہ تمہارا اچھا ہے وہ ہے یہ ہے تو ایک تٹست ہو کر الگ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنا سمجھنا اور اس کو شیئر کرنا ایک طرح سے اور اس میں ہم نے کبھی اس چیز کو برا نہیں مانا بلکہ میں تو کہوں گی ریپرٹری میں اس سمیہ کا جو ایٹموسفیر تھا اس میں یہ ایک طرح کی اس طرح کا جڑاو تھا اور ایم ہر ایک کا رہتا تھا سب لوگوں کا کہ اچھا ناٹک کرنا ہے تو لگے رہو اور اس میں سب ایک دوسرے کی مدد میں لگ رہتے تھے بیٹھ کر دیکھتے تھے سجھاتے تھے یہ اچھا تھا وہ تھا کیونکہ یہ ایک طرح سے ہماری پریکٹیس بن چکی تھی جو کہ سکول ٹائم سے چلی آ رہی تھی کہ آلکائے صاحب بٹھاتے تھے دیکھو سمجھو سو دیکھو پارٹ آفار ٹریننگ ایک چلی لیکن اس کی بات میں عادت پڑ گئی تھی دیکھتے تھے سمجھتے تھے ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اس میں کوئی کسی بات کو لے کر یہ نہیں مانتا تھا کہ مجھے کیوں بتایا جا رہا ہے یہ ایٹیٹوڈ نہیں تھا تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب ہم دونوں کے ساتھ جس آپ نے پوچھا کہ یہ ساتھ چلتا رہا تھا اور بہت ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ بہت پیار سے کام ہوتا تھا کرتے تھے اور وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ سنگیت والے ناٹک میرے سب رول میرے پاس آتے تھے وہ یہ کہتی تھی ضرور کہ یہ تمہیں مل جاتے تو باتوں کا یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے اترا جی ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں ابھی وقت ہے ایک چھوٹا سا بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اترا باوکر کے ساتھ باتوں کا یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں راج سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گسی بو میں ہونے کے باو نہ کوئی زندگی اب شہرہ تاک سے کوئی بھی گفت یہ بہت بھی سلسلہ میں سگرٹ تو نہیں پیتا مگر ہر آنے والے سے بس اتنا پوچھ لیتا ہوں کہ ماچس ہے کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ یہ میری آواز ہے میری آواز یہ بھی ہو سکتی ہے آپ کونسی گاڑی سے اترتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ کیا ہے کہ اترنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں میں ان میں سے ہوں جو گھر سے بھاگے نہیں تھے ایکٹر بننے کے لیے مجھے بھاگایا گیا تھا اگر کسی نے انگریز کا ہوتا ہے میں اس کو ایک تھپڑ لگاتا اور میں کہا تھا انگریز ہوگا ہے تیرا پاپ دوستوں سے پیار کیا گفتگو سے بہت پیار کیا جو بھی کیا ہم نے کیا شان سے ایک ہی گفتگو صرف راجے سبھا ٹی وی پر سوگت ایک بار پھر سے پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آپ ہیں آج اتراباوکر کے ساتھ بریک سے پہلے ہم لوگوں نے یہ باتیں کی کہ گانا جو تھا آپ کے لیے وہ اس میں اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ آپ کو تو آخر میں سنگیت ناٹک والے حصے میں جانا تھا لیکن آگئی آپ ناٹک میں اور وہ بھی آدھنک ناٹک کی ٹریننگ میں اور گاتی تو آپ پہلے سی تھی تو وہ بھی آپ کو ایک فائدہ پہنچایا کرتا تھا تو کیوں نہ ہم لوگ اس حصے میں آپ کے گائے ہوئے کسی ہی گانے سے کوئی شروع کریں گنگنا تھی کیونکہ اب تو ریاض نہیں ہے میں نے بیگم کے تکیے میں ایک دو لانے گنگنایا کرتی تھی ہاں میں نے لاکھوں کے بول سہے ستم گھر تیرے لیے میں نے لاکھوں کے بول سہے لاکھوں کے بول سہے میں نے لاکھوں کے بول سہے میں نے لاکھوں کے بول سہے کیا رہت ہے آہ تو یہ جو بیگم کا تکیہ آہ یہ تو وہی رنجیت کپور جی والا بیگم کا تکیہ اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کا شروعاتی پروڈکشن پہلا ہی پروڈکشن کہا ہوگا اس ناٹک کی اتنی دھوم آپ کے حساب سے کیوں کیونکہ آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں بیگم کے بیگم کا تکیہ کو کیا آپ کے حساب سے اس کی وجہ ہوگی مجھے لگتا ہے کہ اس کی جو کہانی اور اس کی جو چارتر تھے وہ کہیں نہ کہیں بہت قریبی لگتے رہے ہیں اور دوسرا اس کا جو ڈیزائن میں کہوں گے کہ جس میں اور جو پھر وہی میں کہوں گے کہ ہمارے لوگ کلاوں میں جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور جو لوگوں کو پسند آتی ہیں گانے ہیں کچھ کیرکٹر سے جو کومک ہے کچھ جو ہیں وہ چریتر جو ہیں وہ بلکل جو ہماری فلموں میں ہوتے ہیں ہاں کچھ بھولے بھالے ہیں جن کو وہ کیا جا رہا ہے ستایا جا رہا ہے اور جو رول میں کر رہی تھی کی جو ناچنے والی ہیں وہ آ کر گاہوں والوں کو پریشان کیے جا رہے ہیں اپنے پیسوں کے اور اس کے کارانڈ اور جو سیدھے سادھے لوگ ہیں ان کو ستایا جا رہا ہے بغیرہ اس طرح کے الگ الگ چریتر تھے تو مجھے لگتا ہے کہ کہی نہ کہی لوگ اپنے ایک تو کہی وہ فارم بھی بہت کاری بھی لگتا تھا اس کے چریتر بہن ان کو لگتا تھے کہ بہت دیکھے ہوئے اور اس کے پاس والے اور دیزائن جو کہ اس کو کھیلا گیا تھا ہمارے اوپنے ایر کے اندر تو وہ جو ایٹموسفیر تھا وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت سندر تھا جو کہ لوگوں کو بہت پسند آیا لیکن مجھے بیسیک لیے لگتا ہے کہ کہانی لوگوں کو اپنی بہت نزدیکی کہانی لگتا ہے ریپرٹری میں آپ نے کتنا ٹائم کام کیا ہوگا؟ جی میں نے ریپرٹری میں دیکھے میں اڑا سٹھ میں میں پاس آؤٹ ہوئی مطلب ٹریننگ سے اس کے بعد میں نے ریپرٹری جوائن کر لی میں ایٹی سیون تک ریپرٹری میں میں نے کام کیا میں یہ بھی کہوں گی کہ ستر سے لے کے میٹ ایٹی س تک بہت اچھا کام ریپرٹری نے کیا بہت الگ الگ اچھے اچھے ناٹک وہاں پر ہوئے اور جس میں حصہ لینے کا صحبہ جو مجھے ملا کیونکہ میں ریپرٹری کے ساتھ کام کرتی رہی اور میں یہاں پر یہی ایک بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ جو میں نے یہاں آنے کی سوچی تھی مہاراشر میں آ کر کام کرنے کی وہ ویچار میں نے اس لیے بھی شوڑا کہ مجھے ایسے لگا کہ جو ٹریننگ ہم نے لی اور اس ٹریننگ کے دورت جو ہم نے سیکھا اگر میں یہاں آتی اور ناٹکوں میں کام کرتی تو کیا ہے کہ یہاں کامرشل ناٹک بہت سشکت ہے لوگ بہت پسند کرتے ہیں بہت اس کے وقت ہوتے ہیں جگہ جگہ یہ لوگ لے کر مطلب ٹریننگ بھی ہوتے ہیں کافی لوگ پسند کرتے ہیں لیکن مجھے ایسے لگا کہ جو ہم نے سیکھا تھا پھر وہ مجھے لگا کہ اس کی پریکٹیس کے لیے مجھے اپنے آپ کو جو ٹائم دینا تھا وہ شاید یہاں کر مجھے نہیں ملتا جو چریتر ایک بار لوگ پسند کرتے ہیں جیسے کی فلموں میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ اگر کسی کو کسی خاص رول میں پسند کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس بار بار اسی طرح کے رولز کی آفرز آنے لگتی ہیں اور آپ کو بار بار وہی ریپیٹ کرنا پڑتا ہے پھر آپ کے پاس کوئی چوئس نہیں رہ جاتی ہے آپ کے پاس کوئی دوسرا چالہ نہیں پھر آپ اپنے آپ کو بار بار لگاتا اسی ڈھرے میں ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں تو مجھے ایسے لگا کہ جو میں نے سیکھا تھا اس کا کرنے کا موقع جو ریپیٹری میں جا کے ملا کیونکہ الگ الگ طرح کے ناٹک ہم نے کیا الگ الگ رول کرنے کا موقع ملا اور ہر بار ایک چیلنج کے طور پر میرے پاس آتا ہے آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں کیونکہ دیکھئے میرا خیال ہے کہ اتنا لمبا عرصہ شاید ہی کسی نے ریپیٹری میں کام کیا ہوگا مطلب سکول سے نکلے ہوئے جتنے بھی گریجویٹس ہوں گے کمیوں لوگ ہوں گے جنہوں نے اتنا لمبا عرصہ یعنی کہ جو بھی مزہ تھا جو آنند تھا وہ آپ نے وہاں لیا اس کے بعد کی کہانی تو شاید کوئی جیون یاپن کی کہانی ہی ہوگی ہم سمجھتے ہیں جیون یاپن یا یہ بھی ہاں لیکن میں اس کو تھوڑا الگ نظر سے بھی دیکھتی ہوں کہ جب تک میں نے جیسے کہا کہ ہم لوگ ایک گروپ کے اندر جب ہمارا کام چل رہا تھا اور ایک سوچ تھی ہماری ایک دشا تھی ہماری کی اچھا ناتک کرنا ہے لوگوں کے سامنے پیش تو اس سوچ کے ساتھ جب تک ہم لوگ کام کرتے رہے تب تک تو سب اچھا تھا لیکن لیکن گاندھی فلم بننے کے بعد ریپٹری کی بہت سے لوگ لوگوں نے بمبی کی طرف اپنا موڑا اور کافی لوگ یہاں بمبی میں آ گئے ہیں اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ہی تھی جو کی ریپٹری میں کام تبھی بھی کر رہی تھی نئے لوگ آ رہے تھے لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو ٹیوننگ تھی ہماری پہلی تو نئے لوگوں کے ساتھ کام کرتی رہی میں لیکن پھر وہ میرے لیے وہ بزا ختم ہو گیا تھا جو کی میرے جتنے یہ قریبی دوست تھے پنکش کپور، اکے کے رہنا، رنجیت کپور، سریکھا، منوہر اور بھی کئی بہت لمبی لسٹ ہے تو پھر مجھے کئی نہ کئی مجھے لگنے لگا کہ مجھے ریپٹری چھوڑ دینی چاہیے تو یہ نینے جب میں نے لیا تو مہرچی جی تب ہمارے ڈائریکٹر تھے اسکول آو ڈراما کے ان کو یہ بات بتا چلی تو انہیں نے کہا کہ نہیں نہیں چھوڑو مات تم یہاں کر پڑھاؤ تو میں نے پڑھانے کا کام بھی کیا کچھ سال لیکن پھر اس میں مجھے ایسے لگنے لگا کہ میں بیسیکلی ابھی نئے میرا پہلا وہ ہے پہلی چوئس ہے تو پڑھانے میں مجھے وہ نہیں ہوتا تھا بلکہ اچھا لگتا تھا کہ دیکھیں کیونکہ ووائس ٹریننگ ہمارے ہاں بہت نیگلیکتے میں کہوں گے ایک وشے ایسا ہے کہ جس پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا اور مجھے وہ ایڈوانٹیج تھا کہ میں نے سنگیت سیکھاتا تو وائس ٹریننگ میری اس سمائے سے چلی آ رہی تھی اور وہ ایک اور ایڈوانٹیج تھا میرے پاس کہ آواز کی میری تیاری ہوتھی اپنے پاس کیا ہے یہ میں جانتی تھی اور اس کا اپیوگ کیا کرنا ہے وہ میں سمجھتی تھی تو پھر میں نے جب وائس ٹریننگ وائس ٹریننگ کی ٹریننگ دینا شروع کیا اچھا لگ رہا تھا میں وہ انجوئے کر رہی تھی لیکن پھر مجھے وہی لگنے لگا کہ مجھے ابھی نئے کرنے کا جو موقع ہے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہے کیونکہ بلاوے آتے تھے باہر سے کہ یہ رول کیجئے وہ رول کیجئے لیکن بار بار چھٹیاں لینا اور کام کرنے کے لیے جانا مجھے خود اچھا نہیں لگا تو مجھے لگا کہ پھر اس سے اچھا ہے کہ پھر میں پڑھانا بھی چھوڑ دوں اور باہر نکل جاؤں اور پھر جو اپنا پریہ کام ہے وہ کروں اس لئے پھر میں نے نائنٹی سکس میں سکول سے بھی چھوڑی دیا وی آر ایس لے کے میں باومبی آکے میں نے تب ٹیلی ویجن کا کام کافی اچھا چل رہا تھا تو یہاں کر میں نے ٹی وی کرنا اس میں کام کرنا چھوڑی کر دیا دیکھیں کچھ چیزوں پر تو انسان کا بس نہیں ہوتا مثلا یہ کہ گاندھی فلم کا آنا حالانکہ آپ پہلی ہیں جن سے ہم اس طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گاندھی فلم کا آنا بھی کوئی فینومنہ تھا جس سے دلی سے ممبئی کی طرف یہ ایک نئی چیز ہے میرے لئے کچھ آپ سمجھائیے گا ابھی اس کو تھوڑی دیر میں لیکن یہ بتائیے کہ جب یہ ہو ہی رہا تھا سب لوگ جا رہے تھے تو سو بھاوک تھا کہ آپ بھی وہاں سے چلی جاتی ہیں چاہے یہ چینج کر دیتی کام جو کہ آپ نے کیا لیکن اگر یہ سب کچھ بنا رہتا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہی اسی طرح سے ریپٹری میں کچھ اور ایک دس سال آپ کام کرتی اور اس طرح سے تھیٹر کو ہی پوری طرح سمرپت رہتی یہ کہنا یہ تھوڑا مشکل سوال ہے جو آپ نے کیا ہے لیکن شاید کرتی شاید کرتی شاید کرتی میں تو یہ ہی کہوں گی کہ شاید وہ اس لئے کیونکہ اس میں بہت سے ایسے بھی کارن جڑے ہوئے ہیں کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ جن لوگ جو ہمارا گروپ اس سمائے بنا ہوا تھا جو ہم لوگ جس ایک طرح سے یونٹ کہوں گی جو بنا ہوا تھا اور جن کی سوچ وچار سمجھ ہر چیز جو تھی وہ ایک سی تھی اس میں ایک سا پن تھا بعد میں میں نے جیسے کہ باکہ بھی کارن ریپیٹری میں اور لوگ بھی جو 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 بھی لیکن دیرے دیرے کیا ہوا کہ جنگ لوگ انہیں اپنے سوچ وچار یہ کام کی طرف دیکھنے کا دھنگ الگ تو اس کارن پھر کہیں نہ کئی ایسا لگنے لگا کہ شاید مطلب یہ نہیں تھا کہ کام اچھا نہیں ہو رہا تھا میں یہ بھی نہیں کہتی ہوں لیکن پھر جو سمیں ہم لوگوں نے آٹھ دس سال ایک ساتھ کام کرنے کے بعد ہم لوگ بہت اچھی طرح ایک دوسری کو سمجھتے صرف کلاکار کے روپ میں نہیں از ایک پرسن آلسو تو وہ تھوڑا مجھے لگتا ہے وہ بہت ضروری تھا اوشک تھا اور ان سے الگ ہونے پر کہیں نہ کہیں میں نے ان کو مس کرنا بھی شروع کر دیا تھا صرف ایکٹر کے طور پر نہیں لیکن از اپرسن آلسو سبھی میرے جتنے قریبی متر تھے وہ سب مجھ سے دور ہو گئے تھے جد کو میں نے بہت زیادہ محسوس کرنے لگی کہ مجھ سے بچھوڑ گئے دور ہو گئے اچھا لیکن یہ گاندھی والی بات کیسے سمجھائیں گی آپ وہ ایسے کہ گاندھی کی کاسٹنگ جب ہو رہی تھی تو بہت سے ہمارے ایکٹرز کو مجھے بھی بلایا گیا لیکن میں سیلیکٹ نہیں ہوئی اس کے باقے رول کے لیے لیکن اس میں بہت لوگ سیلیکٹ ہو گئے اور کافی لوگ پھر اس میں اس فلم کے لیے چلے گئے اور اس کے بعد کہ مجھے ایسا لگتا ہے ایسا لگا ہو گا کیونکہ یہ ہم نے کبھی ڈسکس نہیں کی یہاں اپس میں کہ تب تک اور بھی فلمیں یہاں پر بننے لگی تھی شام بینگل وغیرہ یہ لوگ الگ قسم کی فلمیں بنا رہے تھے تو کہیں نا کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک کو لگا ہوگا کہ اب آزمایا جائے اپنے آپ کو جا کے بمبی میں فلموں میں ایسا لگا ہوگا ظاہر ہے تب ہی لوگوں نے پھر بمبی کی طرف روخ کیا اپنا اور آگئے ادھر اور ریپرٹری میں رہتے ہوئے اب لوگوں نے ناٹک کون کون سے امپورٹنٹ کیے ہوں گے بہت کیے ہوں گے ہمیں تو لگتا ہے بہت کیے ہیں تو جو مجھے یاد آدھے یا ڈیریکٹرز کے نام لیجے جن لوگوں کے ساتھ شروع تو ہماری ہوئی کونکہ ازی ٹیچر بھی وہ ہمارے ساتھ کرتے تھے اور ڈیریکشن میں تو وہ تھے ہی تو ان کے ساتھ ہم نے شروع میں جیسے میں نے کہا کہ ٹروین مومن کیا پھر اس کے بعد اتھلو کیا ان کے ساتھ تغلق کیا ہم نے پھر اور لوگوں کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ کال ویبر آئے تھے ان کے ساتھ ہم نے کوکیشن چوک سرکل کیا پھرست بینویڈز کے ساتھ ہم نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا چانتا گاندی چی کے ساتھ ہم نے جسمہ اوڑن کیا اور رنجیت کپور کیا تھا بیگم کا تکیہ کیا اور اس کے علاوہ ہمارے بیچ سے بھی بہت سے لوگ تھے جیسے میں نے خود ساندھیا چاہایا ناتک دائرک کیا تھا کیونکہ مجھے 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 بہت اچھا لگا مجھے لگا کہ ناتک ہندی میں بھی ہونا چاہیے تو ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا اور پھر یہ سوچا گیا کہ اس میں دو وہ پرموک بھومکاہ تھی نانا نانی کی تو اس میں مجھے کہا مجھے کسی نے کہا مجھے کہا مجھے کسی نے کہا مجھے کسی نے کہا تُو میہ کر لو میں نے کہا مجھے دونوں چیزیں نہیں کروں گی پہلی بار میں ناتک دائرک کر رہی ہوں تو میں دائرکشن میں ہی مجھے وہ کام کرنے دو اور سوریکھا اور مانور نے وہ پرموک بھومکاہ نبھائی تھی تو تو جب حالا کی تب میں ریپیٹری میں نہیں تھی لیکن میں اپنی بھومی کاؤں کو مطلب چریتری جو میں نے کیا اس میں سے بہت ہی چیلنجنگ جس کو کاؤں گے ایک طرح سے رول تھا وہ تھا جو جو انراداد کپور نے دائرک کیا تھا ایسے کئی ناتک جو کی اتنے الگ الگ طرح کے الگ الگ قسم کے رول ہم نے کیے مقبت کیا ہاں اکارن جی نے مقبت کیا تھا جو کہ انہوں نے حالا کی ٹرانسلیشن بلکل انگریزی کی بیسی تھی نام بھی نہیں بدلے لیکن انہوں نے اس کو دھالا تھا یکشگان سٹائل میں مطلب اس میں جو انٹری اگزٹس ہوتی تھی یا ہماری جو کوسٹیومز اگرہ تھے وہ بلکل بھارتی تھے لیکن چریتر جو تھے ہم جو کر رہے تھے وہ سارے وہ تھے اس کے شیکسویر کے ناتک کے تھے اچھا اس دوران چاہے وہ ٹریننگ رہی ہو یا ریپرٹری کے ناتک رہے ہو کیا ایسا بھی انبھاو آپ کو ہوا جس میں جو پارمپرک ناتکوں کے گرو لوگ تھے ان میں سے کسی کو بلا کر کبھی اس دنیا کو بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا کیونکہ القضی صاحب اس معاملے میں بہت ویجنری آدمی تھے کہ ٹریننگ مکمل کیسے ہوگی صرف اگر موڈرن اپروچ ہی رکھا جائے گا اس کو ٹریڈیشن کے ساتھ امیلگیمیٹ نہیں کیا جائے گا تو ادھور اپن رہے گا کوئی اسی یاد آتی ہے آپ کو جس میں جو چاہے وہ پارسی تھییٹر کی ٹریڈیشن رہی ہو ڈانٹنگ کی رہی ہو سوانگ رہا ہو تماشا رہا ہو اس کے لوگوں کو بلا کر کچھ آپ لوگوں کو انڈریج کیا گیا کیا نہیں ہم لوگوں کو دکھائے ضرور جاتے تھے جو ناٹک فیسٹیولز کے اندر ناٹک وہاں پر آپ کو تو مالو میں بہت ڈلی میں بہت ڈراما فیسٹیولز بہت ہوتے تھے تھییٹر یہ بھی ہوتا تھا جیسے میں نے کاف فیلمیں وغیرے تو ہم لوگوں کے لیے ایک طرح سے وہاں رہا ہوا کیا کیا کہ جائیں دیکھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کے ساتھ ہمارا دسکشن بھی وای وای ہوتا تھا اس میں ہم لوگ تاری سیزے دسکس کرتے تھے تو لیکن الگ الگ جیسے آپ نے جو سوال کیا جیسے ہم نے مراتت تماشا کیا تھا وچھا ماجی پوری کارا جو کی بہت فیموس ناٹک رہا ہے تماشا رہا ہے اس میں مراتتی میں تو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ہم نے وچھا ماجی پوری کرا کو ہم نے سنیا بھائی کو اتوال کر کے اس کا نام رکھا تھا اور وہ ناٹک ہم نے کیا تھا تو اس سمیں مجھے نہیں لگتا کہ اتنے لوگوں کو جیسے کال ویبر فریڈز بنیبرز یہ لوگ ضرور آئے تھے اور ان کے ساتھ ہم نے یہ ناٹک کیے تھے لیکن باقی ہم لوگ دیکھتے تھے اور خود جیسے رنجیت کپور نے اس کو ٹرانجیت کپور ہمارے ساتھ ہاں اوشا جی تھی ہمارے ساتھ اس کا نام رہی پرٹری میں تھے انہوں نے اس کو دیرک کیا تھا سنیا بھائی کو اتوال کر اور اس میں پھر ہم سب نے مل کے جیسے گاہنے اس کے تھے وہ میں گاہتی تھی اس میں گاہنے بہت امپورٹنٹ مطلب لاؤنی جو ہے وہ امپورٹنٹ تھی تو ساری وہ گاہنے کا جتنا بھی حصہ تھا وہ میں گاہتی تھی تو ہم نے سب نے مل جل کر اس طرح کی ناٹک بھی کیا تھے جس میں کی لوگ ناٹکا آپ کو وہ ملتا ہے آنن بلکہ تھوڑا بہت اس میں آلگا ہم لوگ لاتے تھے لیکن آدھوائیس اس طرح کی ناٹک ہم نے کھیلے کیے مینہ گرجری کیا تھا وہ بھی پھر سے وہی گجراتی بھوائی کا ایک دوسرا سوروک تو اس طرح کی ناٹک ریپٹری کے اندر کافی ہوتے رہے ہیں اور سکول میں بھی کرتے تھے جب ہم لوگ سکول ہوئے تھے اب مینے سے سے کہا کہ یہ ناٹک جو ہم نے پہلے کیے بریکت کے وہ اس سمیں بلایا گیا تھا لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہم نے یہ ناٹک کیا تھا ہم سوچتے ہیں کہ سینما والے حصے پر اگر بات نہ ہوئی تو بات ادھوری رہ جائے گی سینما اور ٹیلیویزن تو اس سفر کے بارے میں کچھ جو باتیں آپ کہنا چاہتی ہوں اپنی طرف سے کہیے حالانکہ ٹیلیویزن کا سفر میرا بہت لمبا تو نہیں کہوں گی آٹھ دس سال کا رہا ہے جیسے میں نے کہا شروع میں بلکل میں جیسے سوریکھا یہاں تھی تو اس نے میری کافی مدد کی کیونکہ وہ یہاں رہ رہی تھی میرا بھائی یہاں تا اس کے پاس میں رہتی تھی اور میں نے شروع میں یہ سوچا کہ دیکھتے ہیں کر کے اچھا لگا تو کریں گے اور شروعات ہوئی میری بنے گی اپنی بات جس میں سوریکھا بہت بڑا اس کا پرمک رول تھا اور لوگ بہت پسند کرے بہت لوگوں سیریل کہوں گی پسندیدہ سیریل تھا تو اس میں رول تھا جو کہ اس کی سہیلی ہے جو آتی ہے کہیں تو جب اس کی بات چلی تو اس نے میرا نام سوچایا اور پھر میں نے اس میں وہ چلی تر کیا اور کیونکہ ہم لوگ ایک دوسری سے اتنے سالوں سے جانتے تھے اچھی سہیلیاں تو کام کرنے میں کوئی تینشن نہیں تھی بہت اچھی ٹوننگ بنی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی ٹوننگ بن گیا اور لوگوں کو بہت پسند تو شروعات وہاں سے ہوئی اچھ سے اس کے پر میں سیریل میں مجھے پہلی بار مجھے گوین جی نے جب موقع دیا تو اس سیریل تب میں دلی میں ہی تھی اور ریپیٹری میں کام کر رہی تھی تو اس میں وہ جو رول جو لوگ ابھی بھی شاید یاد کرتے وہ تو سیریلی یاد کرتے پورا سیریلی بہت وہ تھا اس میں جو انٹینسٹی تھی اور جو اس کو دیکھتے ہوئے تو پہلی بار مجھے حالانکہ رول میں کہوں گی بہت بڑا نہیں لیکن بہت ایسا رول تھا جس کی جو لوگوں کو ہمیشہ یاد رہتا ہے گانا وہ گاتی ہیں اس کے بعد میں نے اڑان سیریل جو جو کویتا چودری ہمارے سکول سے ہی تھی اس نے وہ سیریل بنایا تھا اس میں بوچھے اس کی ماں کا رول جو کر رہی تھی وہ رول کرنے کا موقع ملا تو دیرے دیرے وہ تو میں نے پہلے کیا تھے تب میں دلی میں آنا جانا میرا چلتا رہتا تھا لیکن بعد میں جب میں یہاں آکر میں نے سیٹل ہونے کی اس کے بعد پھر بہت امپورٹنٹ رول جو میں بتا سکتی ہوں آپ کو وہ تھے کورا کاغذ میں میں نے رول کیا تھا بہت اچھا رول لوگوں نے پسند کیا الگ رول تھا جو مجھے کرنے کا موقع ملا اور اس میں آشا پارک جی کے ساتھ مجھے پہلی بار میں نے کام کیا کرنے سے پہلے میں تھوڑا ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں ان کو میرا کام کیسے لگے گا کیا پسند آئے گا نہیں لیکن جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے بہت اچھا لگا اور یہ میں کہنا چاہوں گے وہ اتنی سمپل اتنی سادگی سے انہوں نے کبھی یہ بتانے کیا یا دکھانے کی کوشش نہیں کہ وہ ایک سٹار رہ چکی ہیں بلکل اوپن جو ہم کہتے تھے وہ بتاتی تھی کہ اس کو یہ کرنا ہے شروع میں حالکہ انہوں نے کہا نیگیٹیو رول لوگ میں نے کہا ایسا تو میں نہیں کر سکتی مجھے آپ بتائیں کہ یہ نیگیٹیو ہے تو اس کے کچھ کارن ہوں گے کیونکہ وہ ہی تریننگ کا حصہ تھا ہمارے کہ کوئی نیگیٹیو پوزیٹیو ہوتا نہیں شیئرز ہوتے ہیں تو میں نے اسے کہا کہ میں اپنی طرح سے کروں کہ مجھے صرف آپ بتا دیجئے کہ ریزن کیوں کہ وہ بیویو کرتے ہیں تو دیرے دیرے وہ بات ہماری ٹوننگ بہت اچھی ہوئی انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہے کارن تو یہ باتچیت ہوتی رہتی تھی اور پھر کام کا مزہ ایک الگ ہی تھا جو آنے لگا اور ہم نے کام کیا اور اس سمائے یہ بھی مجھے دکھتا ہے بتانا ضروری ہے کہ ویکلی پروگرام ہونے کی وجہ سے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس سمیں ہوتا تھا وقت ہوتا تھا کیا ہے اسکرپٹ کیا ہے اس کی مانگے کیا ہے کیا چاہتے ہیں ڈائریکٹر کیا چاہتا ہے ڈائریکٹر کو تو آج کل خود ملو نہیں ہوتا کہ ان کو کیا کروانا ہے دیلی سوپ کی وجہ سے یہ بہت گڑڑ ہو گیا ہے ماملا کیونکہ سمیں نہیں مل پاتا تو آپ تیاری کرنا بھی چاہے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ تو ٹیلیویجن کی بات تو کچھ میں نے جو کیے مجھے بہت اچھے لگے اور لاس میرا تھا جسی جیسی کوئی نہیں جس میں لوگوں نے پھر سے کہانی بھی پسند کی رول بھی سب کے لوگوں کو پسند آئے لیکن دیرے دیرے جب یہ میکانیکل سا ہونے لگا بس یہ ہے کرو جب تک لائٹنگ ہوتی ہے یاد کر لو لائنے اور بولو تو مجھے ایسے لگا کہ اتنے سال کا جو میرا کام مجھ سے جو مانگے ہیں اگر وہ میں پورے نہیں کرتی ہوں اگر مجھے اس میں آنند نہیں آرہا ہے تو پھر مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بہت بہت آوشک ہے کہ فلم کی بات آپ نے کہی پہلی مجھے میجر فلم کرنے کا موقع ملا ملنال سین انہوں نے مجھے ایک دین اچانک میں جو ماں کا رول کرنے کا موقع دیا شبانہ وغیرہ یہ سب لوگ تھے بہت بہت بڑے بڑے کلا کر پہلے تو تنشن تھی کہ ان کے ساتھ کرنا کوئی انبھو نہیں فلم کا تو میں نے ان سے کہا تھا جیسے میں نے مجھے 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 اس میڈیا کا پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ ٹیکنیکل ہے ہم لوگ بڑے سٹیج پر ہمیں ہمیں انلارج کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر تو فرام کے بھی تر رہنا ہے تو انہوں نے کہا مجھے یاد ہے منالج نے کہا کہ جتنا تم سٹیج پر کرتے اس کا 30% کرو بس اور گوین جی تو سامنے بیٹھتے تھے اور مجھے کہتے تھے میں بتاؤں گاگر مجھے کہیں لگا کیے تو کہہ مطلب ہے کہ اس طرح سے ان لوگوں نے مدد کی تو مجھے ایسے در لگتا تھا کہ میں کہیں لاؤڈ نہ لگوں کیونکہ ایسے بھی ہم نے اپنے فلموں کے اندر دیکھیں جہاں پر لوگ بہت لاؤڈ لگتے ہیں بہت زیادہ کیونکہ وہ اپنا پرانے پارسی سٹائل کا جو رہا ہے اثر وہ اپنی پرانے فلموں میں کہیں کہیں دیکھائی دیتا ہے تو مجھے یہی در تھا کہ میں ایسے کہیں لاؤڈ نہ دیکھائی دیتا ہے تو میں نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ پلیز آپ اس کا دھیان رکھیں باقی میں جو کر رہی ہوں وہ میں سمجھ کے کر رہی ہوں لیکن ٹیکنیکل حصہ وہ آپ کے سپورد کیا ہے تو خیر ایک دین اچانک کے لئے تو مجھے راشریہ پورسکار بھی ملا رہا سپورٹنگ رول میں اور یہ سارا میرا جو ناتک کا میرا جو جو تراول تھا جاترہ تھی اس کو سنگیت ناتک اکیدمی نے ایٹی فور میں اوارد دے کر اس کو بھی سارا ہاں ریکنائز کیا ریکنائز کیا تو یہ ہے ہماری آترہ اس بیچ میں اگر یہ سوال بہت نجینہ ہو تو بتائیے کیا شادی بیچ میں آپ نے کب کی ہم نے نہیں کی اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا بہت آوشک سمجھتی ہوں کہ ایک تو ابھی نے کشیتر میں جانا اور اگر نیرنے یہ تب تک نہ ہو پاتا اگر مجھے میرے پیرنٹس کا پورا سپورٹ نہ ہوتا تو کبھی بھی پریشرایز نہیں کیا گیا سارے نیرنے ہم نے خود لی ہاں ان کے ساتھ ہم باتچیت ضرور کرتے تھے لیکن انہوں نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ لوگ کیا کہیں گے یہ وہ ہمارے اس طرح کی باتیں کبھی نہیں ہوئی انہوں نے پوری طرح سے سپورٹ کیا اور بلکہ ہمارے پیرنٹس آتے تھے دیکھنے کے لیے اور دیکھتے تھے اگر اس میں کچھ غلطیاں نظر آئیں تو بتاتے تھے اور بلکہ ہمارے پیرنٹس آتے تھے اگر کچھ غلط ہوا تو بولتے تھے کہ تم نے یہ گڑھ بڑھ کی بغیرہ تو فل سپورٹ تھا میری پوری فیاملی کا تو اس لئے ابھی تک جو میرا سفر چل رہا ہے ہاں میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پونہ میں جب شفٹ ہوئی اس کے بعد میں نے مراتھی فلموں میں کافی مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور وہ سمیترا بھاوے اور انہوں نے مجھے بہت اچھے اچھی بھومی کائیں کرنے کا اوسر مجھے ملا اور لوگوں کو پہلی بار تب پتہ چلا کہ میں مراتھی ہوں اور میں مراتھی میں کام بھی کرتی ہوں اور بول بھی سکتی ہوں تو یہ بہت اچھا مجھے لگتا ہے کہ میرے لئے اوسر تھا اور آپ کے نام کے ساتھ یہ جو باوکر ہے یہ کوئی آپ کی جگہ کا نام ہوگا جیسا کہ منگیشکر ہاں نہیں ایسا نہیں کوئی گاوکرہ کا نام نہیں اچھا پتہ نہیں نام ہم تو ہمیشہ اس بات پر گھر میں بھی ہم لوگ جیسے بھائی بینوں میں چرچہ ہوتی کہ نام کہاں سے آتے ہیں اور کیسے شروعات ہوتی ہے ان کی تو یہ مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا سوالیاں اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ میں ایک کاغذ بھی رکھے ہوئے ہیں اگر یہ اس لئے تھا کہ کچھ باتیں آپ کو کہنی تھی کہ جب وہ سوال پوچھا جائے گا تو وہ باتیں آپ کہہ دیں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوال نہ پوچھا گیا ہو تو آپ وہ باتیں کہہ سکیں نہیں نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے آپ نے سارے سوال کیے اور شاید میں نے سارے جواب میں دے پائی ہوں اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو یہ میں نے صرف لسٹ اس لئے رکھی تھی کہ وہی ہے اس میں 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 نے پلیس کے نام لکھے تھے ڈائریکٹرز کے نام لکھے تھے ریپیٹری میں کون لوگ تھے ان کے نام کیونکہ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ یہ بہت بڑی مشکل ہے مجھ سے کوئی اگر پوچھے کہ فلا فلا کا نام کیا ہے میں بلینک ہو جاتی ہوں نام یاد نہیں آتا اور یہ بہت اتنے ضروری سوال تھے جو آپ نے کیے بھی اور میں کسی حد تک ان کے جواب دے بھی پائی ہوں تو یہ سارے نام میں نے ہاں پر لکھے تھے کہ کون سے لوگوں کے ساتھ کام کیا کون سے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا کون سے فلمیں کی کون سے ناٹک میں نے کیے اب تک تو یہ سارا میں لکھے لائی تھی میں نے کہا اگر بلینک ہو جاتی ہوں تو میں دیکھوں گی تو اترا جی ہماری طرف سے باتوں کا یہ کرم پورا ہونے کو ہے لیکن جو چیز سب سے کم ہوئی جو آپ کی سب سے بڑی سٹرنگھ رہی شروع سے ہی تو وہ گانا بہت کم ہوا اس بیچ میں پروگرام کے بیچ میں کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ تھوڑا ریاز بھی چھوڑ گئی ہے لیکن آپ گانا ہم کو اپنے کسی پلے کا سنا رہی ہیں دیکھئے اب پریکٹیس نہیں ہے گلا نہیں چلتا لیکن میں کوشش کرتی ہوں یہ 3 پینے آپرا میں میں نے گایا تھا تو ابھی تو میں گنگن آتی ہوں پولی نام کا جو کیاریکٹر تھا پولی پیچم جو میں نے کیا تھا تو کچھ ایسے شروع ہوتا ہے جب میں لڑکی تھی بھولی بھالی میں نے سوچا مجھ میں لے کوئی دل چسپی اس حالت میں سوچا کرتی تھی اے میرے دل میں کیا کروں گی اے میرے دل میں کیا کروں گی اگر وہ دولت من ہوا اگر وہ اچھا ہوا اس کا کولر برف کی طرح چٹا ہوا اگر وہ سو جانتا ہو بے گم کے عد بو عدا ہو تو میں اس سے کہوں گی نہیں نہیں سر میں اونچا یوں رکھوں گی اور اسلی بے گم میں بن سکوں گی اور اسلی بے گم میں بن سکوں گی ایسا کچھ نہ دیکھتے بہت بہت شکریہ اترا جی آپ نے ہمارے لئے کچھ اپنی یادیں اس طرح تازہ کی اور دو بڑے خوبصورت گیت آپ نے ہمارے لئے سب گڑمن ہو رہے تھے گڑمن ہو رہا تھا لیکن ہاں کوشش کی اب کیا کہوں بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد مجھے بھی خوب مزایا کیونکہ میں نے جیسے کہا آپ سے مجھے میرا یہ پریئے کارکرم ہے میں بہت چاو سے دیکھتی ہوں خوب آنند لیتی ہوں اس کا اور میں ہی نہیں ہمارے گھر میں سب ہی کو یہ پسند ہے تو آپ کا بہت 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 شکریہ مجھے تو بہت یہ شوق تھا کہ آپ کے ساتھ باتچیت ہو کیونکہ اور وہ بھی خاص طور پر بہت سے ناٹک تو ہم نے آپ کے نہیں دیکھے کیونکہ وہ زمانہ جب تھا تب میں دلی میں تھا نہیں لیکن میں نے وہ ضرور دیکھا عمرہ و جان جو آپ کا تھا بہت بہت میری اسمرتی میں ابھی بھی تازہ ہے بہت اچھا ناٹک آپ نے دیکھا اس کے لئے میں کہوں گی شکریہ ہے بہت بہت شکریہ ہے اترا جی یہ تھی جانی منی اداکارہ اترا باوکر پروگرام گفتگو کے اس اپیسوڈ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں لکھیے گا ضرور feedback.rstv.gmail.com پر ہاں میں نے لاکھوں کے بول سہے ستم گھر تیرے لیے میں نے لاکھوں کے بول سہے میں نے لاکھوں کے بول سہے میں نے لاکھوں کے بول سہے